السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈے یوٹیوب چینل فرنس آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم یوٹیوب کے ایک نیو فیچر کے بارے میں سیکھیں گے بھئی یہ فیچر تو بہت پرانا ہے لیکن پاکستان میں یہ نیو فیچر بہت سارے کریٹرز کو پچھلے ایک دو دنوں سے ملنا سٹارٹ ہوا ہے جیسے جیسے یوٹیوبرز کو یوٹیوب کی طرف سے شارٹ بیٹا فیچر کا اوپشن مل رہا ہے ویسے ویسے کریٹرز کو یوٹیوب کی طرف سے یہ نیو فیچر کا اوپشن بھی مل رہا ہے تو بھئی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنی یوٹیوب پہ کسی ایک ویڈیو یا پھر اس کے علاوہ اپنا پسندیدہ نغمہ یا پھر اس کے علاوہ آپ کا پسندیدہ سونگ آپ نے کیا کرنا ہے پلے کر لینا ہے تو بھئی میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ اپنی ہی ویڈیو کو پلے کر لیا ہے مجھے اپنی ہی ویڈیو پہ یہ نیو فیچر کا اوپشن مل رہا ہے تو بھئی آپ پہلے کیا کرتے تھے کسی بھی ویڈیو کو پلے کرتے تھے تو آپ کو سب سے نیچے اوپشن ملتا تھا لائک، ڈس لائک، شیئر، ڈاؤنلوڈ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک نیو فیچر مل رہا ہے یعنی کہ نیو اوپشن مل رہا ہے جس کا نیم ہے جی کریئٹ اب بھئی اس کریئٹ کا مطلب کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہوگا تو بھئی جن کریئٹرز کو یوٹیوب کی طرف سے شارٹ بیٹا کا فیچر مل چکا ہے تو بھئی ان کریئٹرز کو فرق واضح نظر آ جائے گا تو بھئی میں کیا کرتا ہوں اس کریئٹ کی اوپشن پہ ایک بار کلک کر دیتا ہوں تو بھئی جیسے ہی آپ اس کریئٹ نیم کی اوپشن پہ کلک کریں گے تو بھئی سونگ کی جگہہ پہ آپ ایک سکرون لائن دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو ویڈیو میں نے وہاں پہ پلے کی تھی یعنی کہ وہ میری پرسنل ویڈیو تھی اس ویڈیو میں جو سونگ ہوگا وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جب بھی آپ یہاں پہ شارٹ ویڈیو کریئٹ کرنے جائیں گے جو آپ کا فیورٹ سونگ ہوگا یا پھر اس کے علاوہ آپ کا فیورٹ نغمہ ہوگا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی جس آپ نے یہ کرنا ہے کبھی اس سونگ یا پھر نغمے کو وہاں پہ پلے کر دینا ہے اور کریئٹ کی اوپشن پہ کلک کر دینا ہے تو بھئی جیسے ہی آپ کریئٹ کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شارٹ ویڈیو سٹارٹ کر دینی ہے اور آپ کی شارٹ ویڈیو کے بیگرونڈ پہ ایٹومیٹیکلی سونگ اور اس کے علاوہ نغمہ سٹارٹ ہو جائے گا تو بھئی اس کریئٹ کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی آپ شارٹ ویڈیو کریئٹ کریں گے جو آپ کی پسند دیدہ ووئس ہوگی یا پھر اس کے علاوہ سونگ یا نغمہ ہوگا وہ آپ کی شارٹ ویڈیو میں ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو الگ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہاں پہ آپ نے میری بات کو مائنڈ میں رکھ لینا ہے اگر آپ نے کسی بھی کریئٹر کا سونگ یا پھر اس کے علاوہ نغمہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہے اور اپنی شارٹ ویڈیو میں ایڈ کرنے ہے تو بھئی اس کی پرمیشن سے ہی ایڈ کرنے ہے اگر آپ نے اس کریئٹر کی پرمیشن کے بغیر ایڈ کر لیا تو بھی آپ کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ سٹرائک بھی آ سکتی ہے کلیم بھی آ سکتی ہے اور اس کریئٹر کی مرضی ہوگی تو بھی وہ آپ کی ویڈیو کو ٹیک ڈون بھی کروا سکتا ہے اس کریئٹ نیم کے فیچر کا یہی فائدہ ہے کہ آپ اپنی فیورٹ سونگ اور اس کے علاوہ نغمہ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو چھل گئی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ